بسم اللہ الرحمن الرحیم فتح مکہ جو کہ ایک تاریخ ساز واقعہ ایک ایسا واقعہ جس میں دنیا کی تاریخ کا دھارہ بدل کر رکھ دیا دنیا کو جنگ و جدل اور صلحہ اور امن کے اصول سکھائے اور سکھایا کہ کس طرح سے ایک عظیم فتح بینہ خون بہائے بھی کی جا سکتی ہے اسی مناسبت سے فتح مکہ کی کچھ ڈیٹیلز کچھ معلومات کچھ تفصیلات آپ روح کے گوش گزار کرنے کی سادت حاصل کریں گے چھے عجری میں جب صلحہ حدیبیہ ہوئی قریش دو سال تک صلحہ حدیبیہ کی شرائط پر عمل کرتے رہے لیکن اس کے بعد خلاف ورزی شروع کر دی انہوں نے اپنے حلیف قبیلہ بنو بکر کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے حلیف قبیلہ بنو خضاب پر حملہ کر دیا جو معایدہ حدیبیہ کی سنگین خلاف ورزی تھی اس مسئلہ کو فارٹی سطح پر حل کرنے کے لیے احضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے پاس اپنا سفیر بھیجا اور تین شرائط پیش کی کہ ان میں سے کوئی ایک منظور کی جائے ایک مقتولوں کا خون بہا دیا جائے دو قریش بنو بکر کی حمایت سے الگ ہو جائیں اور تین معایدہ حدیبیہ کے ٹوٹ جانے کا اعلان کر دیا جائے قریش نے تیسری شرط منظور کر لی اور تنسیخ معایدہ کا اعلان بھی کر دیا بعد میں وہ اپنی اس گلتی کے نتائج پر سخت نادم ہوئے انہوں نے تجدید معاہدہ کی خاطر ابو سفیان کو جو کہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے اپنا سفیر بنا کر مدینہ بھیجا لیکن وہ ناومید واپس ہوئے آٹھ ہجریت دس رمضان مبارک کو مسلمان تقریباً دس ہزار کے لشکر کے ساتھ مکہ مکرمہ کو نواہ میں جا پہنچے مراہزران کے مقام پر نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو میمنہ یعنی دائیں حصہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو میسرہ یعنی بائیں حصہ اور حضرت ابو بیدہ رضی اللہ عنہ کو پیدر لشکر کا امیر مقرر فرمایا رمضان آٹھ ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دس ہزار مجاہدین کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہوئے قریش کو مسلمانوں کے لشکر کی اطلاع ملی تو حیران رہ گئے انہوں نے پھر ابو سفیان بدیل بن ورکہ اور حکیم بن حضام کو بھیجا ابو سفیان پکڑ لیے گئے حضرت اباس رضی اللہ عنہ نے انہیں پناہ دی اور کہا کہ اسلام قبول کر لیں ورنہ لوگ ابھی تمہاری گردن اڑا دیں گے ابو سفیان نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں معاف کر دیا آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پرچم حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے پاس تھا آپ خاتم النبیین فرما رہے تھے آج اللہ تعالی قابہ مقدسہ کو خصوصی عظمت بخشے گا اور آج قابہ کو نیا غلاف پنایا جائے گا لشکر اسلام کو مکہ کی طرف پیش قدمی کا حکم دینے سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر قریش میں اعلان کروا دیا کہ جو شخص ہتھیار ڈال دے گا یا ابو سفیان کے ہاں پناہ لے گا یا دھر کا دروازہ بند کر لے گا یا پھر خانہ کابہ میں داخل ہو جائے گا تو اسے معاف کر دیا جائے گا یہ عام معافی کا اعلان تھا جس کا خاطر خواہ اثر ہوا بیس رمضان آٹھ ہجری کو مسلمانوں نے بلا مقابلہ مکہ فتح کر لیا اور قریش کی مضاحمت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حرم کابہ میں داخل ہوئے تو اسا کی نوک سے ایک ایک بدھ کو ٹھوکا اور ساتھ ساتھ یہ پڑھتے جاتے یعنی حق آ گیا اور باطن نابود ہو گیا بے شک باطن نابود ہونے والا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ کا دروازہ کھلوایا حضرت بلال رضی اللہ عنہ اور حضرت طلح رضی اللہ عنہ کے ساتھ اندر داخل ہوئے تکبیریں کہیں اور نماز ادا کی فتح مکہ کے بعد مسلمان عملاً عرب کے حکمران بن چکے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اب کیسر و کسرہ کے استثالی معاشرے تھے جن کی بنیادوں میں انقلاب لاکھ کر ان کی تعمیریں نو کرنا مقصود تھا لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پتح مکہ کے بعد جو خدبہ اشارت فرمایا اس میں کتاب اہل مکہ سے ہی نہیں بلکہ تمام نسل انسانی سے تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے سوا اور کوئی الہ نہیں وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں اس نے اپنا وعدہ سچا کیا اور اپنے بندہ کی مدد کی اور تمام جتھوں یعنی جماعتوں کو تنہا چھوڑ دیا خبردار ہر قسم کا مطالبہ خواہ وہ کون کا مطالبہ ہو یا مال کا میرے پاؤں کے نیچے ہے یعنی منسوخ اور ممنوع ہے البتہ بیت اللہ کی تولیت یا دربانی اور حاجیوں کو پانی پلانے کے مناسب مستثنہ یعنی جو کہ تُو ہیں اے گروہِ قریش آج کے دن اللہ نے تم سے جاہلیت کا غرور چھین لیا اور اباؤ ازداد کے بل پر بڑائی حرام کر دی کل بنینوے انسان آدم کی اولاد ہیں اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ حجرات کی آیات تلاوت فرمائی لوگو ہم نے تم کو مرد اور عورت سے پیدا کیا اور تمہاری قومیں اور قبیلیں بنائے تاکہ ایک دوسرے کی شنافت کرو بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ متقی ہے بلا شبہ اللہ سب کچھ جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے خطبہ ختم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل مکہ سے فرمایا تم جانتے ہو میں تم سے کیا سلوک کرنے والا ہوں قریش کو اپنے مظالم کا احساس تو تھا لیکن رحمت اللہ العالمین کے رحم و کرم اور افوہ درگزر کا شعور بھی تھا یک زبان ہو کر بول اٹھے آپ بکشش و کرم کرنے والے بھائی اور بکشش و کرم کرنے والے بھائی کے بیٹے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برملہ اعلان فرمایا آج تم پر کوئی مواقضہ نہیں جاؤ تم سب آزاد ہو تاریخ عالم میں اس کمال حسن سلوک میں کوئی مثال نہیں مل سکے گی یہ افوہ عام ان لوگوں کے لیے تھا جو اکیس سال تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکاروں کے خلاف عذیتوں دکھوں اور مصیبتوں کے وہ تمام طفان برپا کرتے رہے تھے جو ان کے بس میں تھے ان کی ترواریں ان کی برچیاں ان کے تیر مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں پر برستے رہے تھے اس افوہ عام کے بعد جب ازان کا وقت آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حکم کی تعمیل کی اس بات کی نقوت پرس اشراف قریش کو سکت ناغواری ہوئی ان کے نزدیک قریش اور کعبہ کی یہ سکت توہین تھی اختلاف کی ہمت تو نہ ہوئی مگر پھر بھی دل کی بات زبان پر آ ہی گئی قیرس سے مشتعل ہو کر کسی نے کہا خدا نے میرے باپ کی عزت رکھ لی کہ اس آواز کے سننے سے پہلے ان کو دنیا سے اٹھا لیا ایک اور سردار قریش نے کہا اب جینا بیکار ہے ایک اور شخص نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کالے کلوٹے کے سوا کوئی دوسرا نہیں ملا تھا فتح مکہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصود حقیقی اہل مکہ کے دلوں کی تسخیر تھا لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل مکہ کو تحریک اسلام میں شریک کرنے کی خاطر مقام صفحہ پر تشریف لے گئے اور ایک بلند جگہ پر لوگوں سے بیعت لینے کا سلسلہ شروع کیا مردوں کے بعد عورتوں سے بھی بیعت لی گئی عورتوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیعت اس طرح لی کہ ان سے ارکان اسلام اور محاصن اقلاق کا اقرار لیتے تھے پھر پانی کے ایک بھرے ہوئے پیالہ میں دست مبارک ڈال کر نکال لیتے تھے پھر عورتیں اس میں ہاتھ ڈال کر نکال لیتی لوگ جوگ در جوگ اسلام میں داخل ہو رہے تھے حق کی فتح اور تسخیر قلوب کا یہ منظر بڑا ہی روح پرور اور بصیرت افروز تھا لیکن شکی القلب لوگوں کے لیے یہ نظارہ انتہائی روح پرسا تھا اور وہ غصے کی آگ میں جل رہے تھے کچھ رواسائے مکہ قوف کے مارے بھاگ گئے تھے انہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امان دی یہ بات بہت اہم اور قابل غور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا کسی اور مسلمان نے کسی شخص کو اسلام میں شامل ہونے پر مجبور نہیں کیا سب نے اسلام کے اصول لا اقراحہ فدین پر سختی سے عمل کیا چنانچہ جن لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا ان کی جان مال اور حقوق شہریت سے کسی قسم کا کوئی تعارض نہیں کیا گیا مکہ معظمہ کا نظم و نصد درست کرنے اور تحریک اسلام کو جاری رکھنے کا احتمام کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس مدینہ تشریف لے گئے اور ان دونوں امور کی نگرانی کے فرائز حضرت ماز بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکپیس ہوئے قریش تحریک اسلام کے اولین دشمن تھے اور انہوں نے اس کو اپنے وقار و حقمیت کا مسئلہ بنا لیا تھا لیکن اس کے باوجود ان کا مسلمانوں کے خلاف ہتھیار نہ اٹھانا اور بلا مضاحمت مکہ معظمہ اور بیت اللہ کو ان کے حوالے کر دینا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایسا کارنامہ ہے جس کی مثال تاریخ میں شاید ہی کوئی پیش کر سکی یہ تاریخ ساز واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے مثال تدبر و منصوبہ بندی میں مہارت پر دلالت کرتا ہے اسی واقعے کو علامہ محمد اقبال ایک شیر میں پیش کرتے ہیں مکہ نے دیا خاک جنیوہ کو یہ پیغام مکہ نے دیا خاک جنیوہ کو یہ پیغام جمعیت اقوام کے جمعیت آدم مکہ نے دیا خاک جنیوہ کوئی پیش کر سکتے ہیں